الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على السید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجراً إلا المودة في القرباء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ او بھائی درور شریف دے ویلے دے نا سستی کرو اگوٹے بھی تھلے کرو تھوڑا جا باعدب اور ضرور دے واقع غلام بن کے بھو درور دیواری آیا تے شرماؤ نہ بلند آوات نہ پڑو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی خبیب اللہ بلغل الا بکمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع خسالہی صلو علیہ وعالہی اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگرگوشہ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول انتہائی قابل صد احترام علماء اکرام ناد خانان شریب بیان نقیب معفل عوام علیہ السلط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دو صلاح دے بات بانی معفل بلکہ بانی آنے معفل پسرانِ حاجی انایت اللہ تنبو اور اُنہ دے معاونین جنہاں نے شہدائے کربلا بلخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ دی بارگاہ دے اندر عقیدت دے پھول اور سلامِ نیاز پیش کرن واسطے آج دی اس معفل دا انتظام و اعتمام فرمایا سچی بات ہے اسی شہیدانِ کربلا میں شہید بننے شہید میرے تو پہلے شہیدے ہی بیان ہوندہ رہا شہید زندہ ہے اسی شہیدان دا ماتم نہیں کر دے خراجِ تحسین پیش کرنے میں دو خطیبہ نے درمیان چاہا کے ایک شہلا بیان خطیب جو گزر گیا اس تو بعد بھی ماشاءاللہ کوئی شہلا بیانی تو کم خطیب نہیں پر میرے نہ نراز رنڈے پتہ نہیں کی وجہ ہاں پوچھلو موتے بیٹھے میں دو موتے بیلن کرنا تو بہنہ نوی ڈسٹرب نہیں کرنا مہمان انساڑے موترے میں اصل خطیبے میں دو بھی چہوے جھر لو پہ گیا کوشش کرانگا چند ضروری گزارشات کردہ ہویا شہیدانِ کربلا دی بارگاچ سلام پیش کرانگا مسائے بیان کرنا اس انداز وچھ کہ چیخہ کڑا دے وہاں روا دے وہاں اور اے وی چند دن مورم دے اے حسینیت نہیں توجہ ہے اے حسینیت نہیں بھائی شہید زندہ ہے اور شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے امام علی مطام امام حسین اور آپ دے جو ست ہی ہے اسلام دی خاطر ایک بہت بڑی قربانی پیش کرتی ہے ایک بہت بڑی فکر دے کے گئے دے امام حسین کوئی معمولی ہستی نہیں حضرت بیان فرمارے سی کہ دوشے مصطفیٰ تے کھلن والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے وچ پلن والے اور آپ دی لکتے جگر فاطمہ تو زہرہ دے لکتے جگر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حضور نے فیور فرمایا کہ ہر بندے دا نصب انہ دی اولاد انہ دے بیٹن ہی طرف ہو چلے گا اور میرا نصب میری فاطمہ تو زہرہ دی اولاد ہی طرف ہو چلے گا حسنین کریمین او ہستین کہ سیابی رسول ارز کردن کہ میں ایک دفعہ حضور دی آستانے تیازر ہویا آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف لہارہ حسانت وچ کے آپ نے کمبل اڑے اور میں ویکھا کہ کمبل ابرے مرز کیتی آقا کریم علیہ السلام نے کمبل دی ایک نکر اٹھائی میں نو زیارت ہوئی حسنین کریمین دی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نواسیہ نو اٹھایا اور فرمایتے نو دسائے کون فرمایا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرماو فرمایا جنہ دے نال محمد پیار کردہ اور جنہ دے نال محمد پیار کردہ اللہ بھی انہ دے نال پیار کردہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا سن لو جو انہ دے نال پیار کرے گا اور رسول اللہ لنہ پیار کرے گا جو رسول اللہ دے نال پیار کرے گا وہ اللہ دے نال پیار کرے گا اور جنہ انہ غضب نہ کرے گا وہ رسول اللہ نو غضب نہ کرے گا اور جو رسول اللہ نو غضب نہ کرے گا وہ اللہ نو غضب نہ کرے گا اور فرمایا جو انہ دے نال دشمنی رکھے گا فرمایا وہ خدا دنال جنگ کرے گا اے شانِ حسنِ کریمین جی چنتی جوانہ دے سردار ہیں جنتے جتنے لوگ ہونے نوتے جوان ہی ہونے نہیں بڑھا کوئی نہیں ہونے ایدہ مطلب ہے نہیں کہ بڑھا جنت سے نہیں جائے گا حضور دے زمانے چک اممہ آگی بڑی عمر ہے یا رسول اللہ دسو کہ میں جنتے جاوانگی آپ نے فرمایا بی بی اممہ اے بڑھیاں نہیں جنتے جاوانگی ہیں روئی بڑا روئی آپ نے فرمایا بی بی تو جنتے جائیں گی بڑھیاں نہیں جائیں گے آپ پھر روئی ہیں کیا میں بڑھی نہیں ہوں فرمایا بی بی تو بڑھی ضرور ہے لیکن تیرا بڑاپا ختم کرتا جائے گا تم جوانی لٹا دیتی جائے گا یعنی وہ تھے جتنے بھی جنتی ہونے ہیں سارے دے سارے جوان ہونے ہیں اس واضح نے فرمایا کہ آپ جنتی جوان نہ دے سردار ہیں آپ جنتی جوان نہ دے سردار ہیں اللہ نے دنیا تیویوں نے سرداری رکھی اور آخرت جو حضور دے بیٹھانو سرداری آتاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کتنا پیار کر دیں بہت سارے واقعات ہیں زنگی دے میں واقعات دی طرف نہیں جاوانگا بہت سارے واقعات ہیں جمعت المبارک تک خطبہ ارشاد فرمانا خطبہ جو ہے یہ واجب ہے بات نے تو فرض بھی لکھا ہے اور خطبہ چھوڑ کے اسرین کریمین اٹھا لینا اندازہ لاؤ کے کتنی محبت ہے حضور میں اسرین کریمین دینا اور آپ دی شہادت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں آپ دی شہادت دی شورت حضور دے زمانے امام حسین دی پیدائش دی ہوگی جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے اٹھایا ہے اور بڑا پیار پہ کر دیں تو فرشتہ آکے اللہ رہا سلام پیش کر دا ہے اور پیغام دیں دا ہے کہ آپ دے اس نواسے نو آپ دے امتی ظلمن فلا مقام تے شہید کرنگے اور اے اس مقام دی مٹی ہے جدو اے مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا کہ حسین شہید ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ایک واری بھی یہ دعا نہیں منگی کہ یا اللہ میں تیرا معبوب ہاں میں نبی ہاں اور اے میرا نواسہ ہے کہ میری امت ظلمن شہید کرے نہیں اے وقت ٹال دے کوئی دعا نہیں ہوگی جدو وی دعا منگی یا اللہ میرے حسین نو سبر اطا کر میرے حسین نو ثابت خدم رکھنا کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہر نبی دی دعا جو منگے قبول ہوں دی اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا منگی ہو قبول ہوئی لوگ آگے ہیں لو جی تسی اپنے نبی نو یا علی نو مشکل کشاہ مندے ہو وہ اپنی اولاد ہی تے مشکل کشاہ ہی نہ کر سکے میں آخنا بدتمیز سن میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی اس مشکل نو ٹالن دی دعا منگی نہیں مولا علی شیر خدا نے ایک واریوی دعا نہیں منگی بلکہ اس مقام تو گزر ہویا جس مقام تو آپ دے شہزادیاں نے جتے شہید ہونا ہے اور آپ رکے اور روئے اور رون دے بعد پھر دعا منگی یا اللہ جدو اے ویلہ آجا ویلہ کہ اس مقام تے میری اولاد دا خون ڈلے مالک اس وقت انہو ثابت کرم لکھنا اور انہو ہر تکلیف تھے سبر عطا کرنا کیا مشکل کشائی ہوئی نہیں اے مشکل کشائی ہے کہ دعا منگی گئی کہ ثابت کرمی نہیں دعا منگی گئی سبر دیا دعا منگی گئی اور اللہ رب العزت نے استقامت بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے سبر بھی عطا کی تھا اور اللہ رب العزت نے جو بہت بڑا کم لینا آپ نے اس کم واسطے اپنی اور اپنے پیارے اندھیا قربانیاں بھی پیش کی تھی اور اسلام دی پوری تاریخ قربانی لگے نال پھریئے اگر اس مہنے دی ابتدا دیکھو حضرت عمر دی شہادت امام حسین اور آپ تے ساتھیاں دی لوگ تے بتر دی بات کر دیں میں ایک سو چتالی تک دی تاریخ پڑی لوگ سرے بتر دی بات کر دیں اور انہاں بتران دیوے چوی جڑے نام ہیں نا ابو بکر عثمان عمر انہاں نہ کوئی نائے نہیں لگتا یہ بتران ہوئی گنو نا بہت کوئی چھتوں ثابت ہوندہ ہے کہ مولا علی شیر خدا صحابہ اکرام دینا کتنا پیار کر دیں انہاں دیں ناماتے اپنے بچیاں دیں نہ رکھیں بولو یار اگر مولا علی اور ابو بکر بڑھ دی نہیں عمر حضرت عمر اور مولا علی دی بڑھ دی نہیں عثمان غنی اور مولا علی دا جو ہے آپ سے کوئی ویر ہے دشمنی ہے تو پھر مولا علی دوں کئی زورت پہی کہ انہاں دیں ناماتے اپنے بچیاں دیں نہ رکھیں نہ جو بندہ رکھ دیں نا اسنو انہاں ناماتے ناڑ پیار ہوگا تو اس میدان دی اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہاں دے اندر اے نام بھی موجود ہیں اور حضرت علی دی اولاد بچ میں اگلی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دیتی آپ نے لالچ دیتا گیا یزید نے ووڑ دے دیو تو انہوں گورنر بڑھاتا جائے گا فلاہ عوضہ دیتا جائے گا تو انہوں مالہ مال کر دیتا جائے گا توڑی جان دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائی جائے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نہیں میں نے کوئی عوضہ نہیں چاہی دا میں نے کوئی اقتدار نہیں چاہی دا اجباز خارجی ایک فکر دیں دیں کہ امام حسین ماذا اللہ ہو تو اقتدار دے لالچوچ کیا بھئی امام ظالم امام حسین اگر اقتدار دے لالچی انہوں نے ماذا اللہ تو پھر وہ مکی اور مدینہ چیہ آرام کر دے اور اس علاقے دے گورنر بڑھاتے جان دے امام پاک نے اقتدار نوں کچھ نہیں بلکہ اقتدار نوں اپنی جتی دی نوکتے رکھتے ہیں فرمایا کہ اسلام دے مقابلے چاہی اقتدار آ جائے تو حسین اپنی جتی دی نوکتے رکھتے ہیں کوئی عامیت نہیں دیندہ آپ نے اقتدار ٹھکرا دیتا ہے اور اقتدار ٹھکرا کے نکلے ہیں کیوں یزید اسلامی اقدار نوں ختم کرنے والا ہے پہلے ہو شخص ہے جس نے حضور دی سلطہ نو تبدیل کی تا پہلے ہو شخص ہے کہ جس نے سر عام اسلامی حدود نو پامال کی تا پہلے ہو شخص ہے جو سر عام شراب پندہ ہے عیاش ہے اور پہلے ہو شخص ہے جو سو تیلی محمد نال نکاہ کرنے والا ہے پہلے ہو شخص ہے کہ جس نے اقتدار دی کرسی تے بیند نال اسلام خطرج پہ گیا امام حسین نہ کسے خوف دی وجہ تو نکلے اور نہ اقتدار دے لالرجوچ نکلے امام حسین اسلام نو بچان واسطے نکلے اور حقیقت ہے کہ بینہ لا الہت آدم علیہ السلام آپ نے کیوں آکھا گیا اور خواجہ مہنو دین چیشتی ہے جو میری حضرت صاحب بیان کر رہے مہنو دین چیشتی ہے جو میری جیسا آدمی اتنی بڑی اصلی ہے کہ حقہ کے بینہ لا الہہ اسطح حسین وجہ کیے اے او مقام آ گیا کہ این بلکل لا الہ الا اللہ نو خطرہ ہو گیا اسلام خطرے دے اندر آ گیا اور اگر امام حسین اپنی قربانیاں پیش نہ کر دے کہ اج اسلام ساڑھے تک اور آج گلی گلی ہر جگہ اللہ اتپر دی صدا بلند ہو رہی قرآن دیت تلاوتا ہو رہی ہیں قرآن اور حدیث کی صورت جندر مدارس مجال سب کو چھوڑے اے وہ علاقہ ہے اندوستان جتھے رام رام دی آواز ہونڈی ہے آج جتھے اللہ اللہ دی آواز آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اے امام حسین دی قربانی کا مقام اور پھر دوسری بات دیسری بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے محض مجبور سمجھا جانے گا اور مسائب بیان کی تے جاندے نے لو جی ہوتے اتنے دنہ نے پیاسے چلے گئے تھی اتنا اے ہو گیا تھی اوہ بھئی سنو امام حسین نے پیاس مجبوری دے تحت قبول نہیں کی تھی اختیار دے نال قبول کی تھی امام حسین نے اے پیاس اے بھک مجبوری دے تحت نہیں اپنے اختیار دے نال پرداش کی تھی اور قبول کی تھی میں تے آپ دے غلامہ دے قدمہ چو پانی دے چشمیں جاری ہوندے ویکھی شاید توڑیج کو بندہ گیا ہوئے پہلے ایسی نان سن جائے وہ میری کئی آزرییاں ہو گئی ہیں آج کالو تھے ارس لکے ہیں ایک علاقہ ہے جاندے انگی اور بھی تو توڑیج بھی بہت سارے لوگ جاندے انگی جو تو سی موٹر ویت ہے چڑھو اسلام بار جاؤ ایک شہر ہوندہ ہے بڑا تاریخی چھوٹا ہے شہر ہے کلر کا ہار نام سنیں موٹر ویتے اکثر گڑیوں تھے چٹ رکھ دیئے سٹے کر دیں نوٹل ہے اور اس ہوتل تو ایک کلو میٹر پہلے اس سے این موٹر ویتے انج کہلو کہ جویں ارشر بیٹھانا ہے تھوڑا جیس تو زیادہ کر لیں اتنے فاصلے تھے خبے آت موٹر ویتے باقی سارے تھے جنگلہ ہے وہ تو جنگلہ ختم کیتا ہے اور ایک رستہ تھلے اتر رہے پہاڑ دی طرف اور بالکل قریب ہی ایک چلہ گاہ ہے اس نو بابا فریدوں دی دی گنجے شکر دی چلہ گاہ آکھے جاہا ہے اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس علاقے نمک دے پہاڑ ہے یہ وہ علاقہ ہے جتھو نمک ہوندہ ہے پانی مٹھا نہیں لبدا پت جڑا کوڑا ہو گیا اوہ مٹھا نہیں ہو سکتا تو انہوں مٹھا چاہی رہے نا تو بابا فرید اینج پیر دی اڈی مار دیں تو پانی دا چشمہ جاری ہو جائے ست سو سال گزر گئے ہیں اج بھی اوہ چشمہ جاری ہو ساری ہے اج بھی لوگ اتھے جا کے پین دینے ناندینے بیماریاں والے کہ بابے دی نسبت ہے بابے دی اڈی دے نسبت ہے اس پانی نو جویں زمزم نو اللہ دے نبی دی اڈی دے نال نسبت ہے نا اے میں ہی اس پانی نو ایک اللہ دے ولی دے قدمہ دے نال نسبت ہے اگر بابا فریدو دین گڑے شکر اوہ نا لوگا نو مٹھا چشمہ اڈی دی پیر دی اڈی مار کے جاری کر کے دے سکتے امام عالی وقام امام محسین علیہ السلام اگر آبے آبے زمزم نہیں بلکہ اگر آبے کوسر اشارہ فرما دیں دے تو اس کا روح کر بلادی طرف ہو جائے ایسی بات نہیں ہے آپ نے کوئی پیاس مجبوری نہیں بناتے نہیں برداشت کیتی ساڑھے سبت جو ساڑھے نبی کریم علیہ السلام نے پتھر کو بناے مجبوری کھاتے ہیں جو پتھر اشارہ کر کے چٹانن پانی تیرا سکتا ہے وہ دشمن دل جو پتھر انہوں واپس اشارہ کر کے لوٹا آنی سکتا ہے جو اشارہ کر کے چند سینہ چیر سکتا ہے اور پھر اس نے جوڑ سکتا ہے اور درختانوں جو اشارہ کر کے چلا سکتا ہے کیا وہ دشمن دے پتھر نہیں موڑ سکتا موڑ سکتا ہے کیوں ایسا کیتا ہے اس واضطے کہ امت دے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے کل امتیاں تے بھی ایک کڑا وقت آ سکتا ہے دین دے خدمت گارا تے آ سکتا ہے اور وہ میری زندگی نو سامنے رکھے میری زندگی نو سامنے رکھے انہوں نے حوصلہ ہو جائے امامی علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مجبوری دیتات نہیں اے اللہ دی مشیت ہے اللہ رب العزت نے آپ نو پیدا ہی اس مقصد واضطے کی تا کہ جدو اسلام خطرے دے اندر آ جائے تو میرے نبی کریم علیہ السلام دا نواز سازے بہن عظیم دی عملی تفسیر بڑھ کے اس اسلام نو بچا لگے آپ دی قربانی اسلام نو بچان آج دے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو لوگ آکھتے نماز اللہ جی ہو جی سیران تو دپٹے آٹھ گئے جی فلاں ہو گیا جی خدا دی قسم اے بھی ظلم ہے فاطمت تو زارہ دی بیٹیاں تو ایسا وقت نہیں آسکتا قیامت آ جاندی اگر ایسا وقت آیا اللہ تاریخ لکھن والے بھی تاریخ جتنی بھی یہ تاریخ لکھی گئی عزر صاحب سمجھ دیں کہ اس تاریخ نو لکھن والے جڑھے نا او آل سنت نہیں سچی بات آل سنت تین او رافضی انجنہ نے اس تاریخ نو لکھا یہ کیا ہے بھئی کہ ادھر اتنا بڑا واقعہ ہو رہے ہیں اتنا ظلم ہو رہے ہیں تے تاریخ لکھن بھی جان ایک ہی میں ہو سکتا ایک کون کر سکتا اے او ہی کر سکتے جنہ ہزارا خط بھیج کے بلایا پھر یزید را مل گئے اے او ہی کر سکتے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا امام حسین رضی اللہ تعالی آنہ آب دی شہزاد دی سیدہ ام قلصوم رضی اللہ تعالی میں روایت پڑی کہ پٹن علی پارٹی انہ دا ایک بندہ آیا ویک کیا بیبی پاک دے کنہ سونے لیے والیان اس ظالم نے اے میں ہی کھچیاں بیبی پاک دے کن زخمی ہو گئے جو کن زخمی ہو گئے نہیں تو والیان پائیاں جیبے پٹنا شروع کرتے آگیا ظالم اتنا ظلم بھی کیتے پٹتا بھی آپ پہ بیبی جی میں نہ والیان لاندہ دے کوئی اور لال جاندہ دے پٹتا اس واسطے پہ آگیاں تُس زخمی ہو گئی خود اندازہ لالو اے کام کرنا لے کون بلان والے کون فیر اعید اللہ ابن زیاد دے تھمکیاں دے اور تو مطلب مروب ہو کہ یزیدی فوج مل جان والے کون ہے اے تُس خود اندازہ لاؤ اور خود ہی زخمی کر کے خود ہی برچے بالے تیر چلا کے خود پٹا نہ لے کون ہے اس واسطے اسی شیدان دا ماتم نہیں کر دے اسی شیدان سلام نیاز بیش کر دے اسی آفرین دے پھل پیش کر دے اسی انہ دا جو ذکر ہے نا انہ دی شان دے مطابق کر دے جو انہ دی شان ہے جو اللہ رب عزت شان عطا کیتی ہے اور واقعہ کربلا معمولی واقعہ نہیں ہے قیامت تت دنیا اس واقعہ نو پھل نہیں سکتی جو کچھ ہویا قیامت تک بھل نہیں سکتی اور اس واقعہ دے ہون تو پہلے اس واقعہ نو سام نرا کے نبی پاک نے بھی آن صبح آئے گئے اور پھر جو واقعہ ہو آئے اس وقت بھی آپ کو غمدین وکھیا گیا ہے دکھ غمد آ جانا ایمان دی نشانی مگر واویلہ کرنا بے سبریدہ مظاہرہ کرنا اور اس واقعہ نو کسی غلط انداز دینار پیش کرنا کہ ساڑھے اسلاف تطریقہ نہیں نہ ساڑھا تطریقہ ہے حضرات اگرامی امام حسین رضی اللہ تعالی نو اپنے خون دینار ایک ایسا چراغ جلا گئے ایسی روشنی دے گئے کہ قیامت تک لوگ آپ دی اس زیاد و فیض یاب ہندے رہنگے آپ نے ایک فکر دیتی آخری بات کرنے گیا آپ نے ایک فکر دیتی آج جیسی اس فکر میں بھول گئے سب تو پہلے آپ تفوز ناموس رسالت اور تفوز اقدار اسلام دی خاطر نکلیں نکلنا امام حسین دی سنت اور اے حسین یت اسلام دے خلاف اگر کوئی عرقت دیکھو اگر کوئی کام دیکھو پھر اپنے سب کچھ قربان کر دینا اے حسین یت توجہ ہے اے حسین یت اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نو آپ یزید نو ووٹ نہیں دے رہے آج اسی ویر پیدی چادی ٹھوٹھی تھے وک جاننے ہیں وک جاننے ہیں اسی ازاد ہو کے بھی غلامی دی زنجیرہ نے اندر جکڑے ہوئے ہیں چند مفاد پرس نو بیچ دیں ایسا ہے نا نراز ہو رہے ہو اے فکر ہے اس واقعہ تو جو میں پیش کرنا چاننا قدیبی عیاش شرابی بدماش چور لٹیرا ووٹ منگل آ جائے اس نو ووٹ نہ دینا اس نیت ہے اس نو ووٹ نہ دینا حسینیت ہے اسلام میں بچانا حسینیت ہے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مقام دسو کے آپ نے نماز دا وقت ہو گیا ہوئے تو اتنے کڑے امتحام اندر آپ نے نماز چھڑ دیتی ہو آج ایسی ساری چھڑ کے ہوئی ہنے ایسی حسینیت ساری چھڑ کے تارک سلاة ہو کے ویسی آقن حسینیت ہے نہیں کربلا دے تپ دے ریگستان دے اندر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر حیال حیال الفال دی امام علی اکبر نے صدا بلند کی تھی کی تھی یا نہیں تھی اور اس کربلا دے تپ ریگستان دے اندر اس ریگستان دے اوپر مسلح امام امام حسین کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے ہور بھی تے آپ مختلف بنے کڑی جگہ تے بنے ہور یزید دا فوج دا کمانڈر ہیں آپ روکن واسطے آپ لڑائی کرنا ہے ازان سنی نماز دا ٹیم ہو گیا تو امام علی مقام دے پیچھے نماز پڑی جو یہ آپ نے سلام پھر آپ دے کرم چاہ گئے ہون دس سو اسی نماز دا ٹیم ہو جند ہے اسی تاش کھیل رہے اسی اپنی دکان دا شٹر نہیں بن کر رہے اسی دیرہ دے گپہ لارے ہیں سگھٹ پی رہے ہون تے اللہ تعالی معاف کر سگھٹ تباک تو گا لگ گئے نکل گئے ہون پتہ نہیں کی کچھ ہو رہے مہران ہو گئے آج تو پانچ سال سال پہلے تیگل نہیں آئی ہون تے بڑی تبدیلی آگئی اللہ تعالی اس تبدیلی نے روکے امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی پورا جسم زخمی تیر آپ تجی سمجھ پیواست تیران دے زخم بالیاں دے زخم تلوار دے زخم نیزیاں دے زخم اور گوڑے تجھے دو تھلے آئے شمر لئین سیمے تے چڑھے تو امام علی مقام امام حسین زندگی دی بھی کہ نہیں مگ دی آپ ایک بات کر دیں آخری تو دسو لئین ٹائم کیے آخدہ جمعہ دیا زانہ ہو رہی ہیں کی بولو یار میں ہمیں شیر پڑ سکتا میں ہمیں ترنم لا سکتا میں ہمیں سارا کچھ کر سکتا میں پتہ شیر ہمیں سیک کچھ چھون دا ہے لیکن نہیں میں کوئی اپنے دل دی درد تو نے سنا رہے ہوں امام علی مقام میں فرمائے ٹھار جا دو میں میرا آخری وقت لیکن میں اللہ دی حضور دو صحیفیت کر لین دی بہت کچھ لو میرے فلانے پیغام دے دیا جو پھانسی دے کار لے جا جان دا جس دے بلیک ورانڈ جاری ہو اور ان فکر پیش لین دی فکر لین دی وہ لکھ دا پیش لین واسطے کو یا تس وند لی امامی علی مقام نے کی عمل کی تا زخم دی نال چور چور لغ لغ آن اور کرب لاد زمین تے آپ دا جو سر کلم کی تا گیا آپ اللہ دی بار گاج نماز پاڑ رہے اس مجمج کئی سو بندے مجمج ہو میں سچا حسینی بننا چاہنا ہاتھ کھڑا کرے کہ میں سچا حسینی بننا چاہنا سچا حسینی ہو جڑا کسے چور اچکے نو ظالم نو ڈاکو نو ووٹ نہ دے سچا حسینی ہو جڑا اسلام نو ووٹ دے سچا حسینی ہو ہے جڑا اسلام دامن پکڑ کے رکھے اور کسے بھی حالت دے اندر نماز نہ جان دے نماز نہ جان دے ارادہ کر دے ہو کہ اسی آج تو بعد انشاءاللہ نمازی بنانگے انشاءاللہ سارے کو انشاءاللہ ارادہ کر دے ہو کہ کل آج کوئی وی اسی ظلم بکھانگے بزور طاقت جو امام حسین نے ظلم خلاف علم جہاد بلند کی تعصی ہر ظلم خلاف علم جہاد بلند کرنگے سارے ملے دے اندر برادری دے اندر خان دا دے اندر کی دے کوئی مظلوم بکھانگے وعدہ کر دے ہو کہ ظلم خلاف اٹھانگے اور مظلوم نال کھڑے ہو وعدہ کر دے ہو کوئی ڈرنا نہیں کوئی خوف نہیں کرنا کوئی دنیا نہیں طاقت اسے حق دے کچھ نہیں بگار سکتے وعدہ کر دے ہو کوئی اسلام خلاف زبان اٹھے گئے اسی اس زبان کٹ کتے آگے سوڑ دے آگے اسی یہ جذوہ لے اور اپنے آپ اسلام لاغو کر دے ہو میں ایک بار بڑی چگی لگی اس دور جن در پرویز مشرف لوگوں نے کہا اسلام نافذ کرو ہر بندہ اپنے آپ اسلام نافذ کر لو آٹومیٹک اسلام نافذ ہو جائے جو تو اسلام دے سانچے ڈھال نہیں اسی حکمران کیوں اسلام نافذ کریں گے ہر بندہ پکا سچا مسلمان بن جائے سچ دے دال کھڑا ہوگے ظلم دے خلاف کھڑا ہوگے ہر ظالم دے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے اور ہر مظلوم دے نال اس ہر قسم دا مالی جانی ہر دام در محسوخ ہر لیار دے نال اس ساتھی بن جائے اے ہے اے ہے حسینیت اور یقین جانو کہ حسین دا نام قیامت تک زندہ رہے گا یزید لانت اور پھٹکار پیندی رہ گئے اور ہر دور دے یزیدان لانت اور پھٹکار پیندی رہ گی اور ہر دور دے حسینیت شاباش و آفرین دے پھل جونا تے برس دے رہ گئے تو میں بلا تاخیر مرتباد جو خطاب ہونا کو نات نہیں تھی ماشاءاللہ بڑی وڈی کان فرنس ہوگی اتنی نات ہوگئے اتنے خطاب بھی اور لنگردہ بھی دس رن کے ماشاءاللہ لنگر حسینی اتبرک ہے اور اس تو بغیر بھی کوئی نہ جائے باب برکت لنگر ہے تو علامہ محمد صدیق نقش بندی دامت برکات مولالیہ اپنے ملفوظات نال تونو جو ہے توڑے دلاندہ زنگ اتارن کے میت شولہ بیان تو بعد دلہ بیان اور صرف ایک فکر دیا چند گلہ کی تھی خطاب نہیں خطاب تائیو جوان کر دی مہد بڑا ہو گیا اللہ تعالی انہیں جوانیاں سلامت رکھے تو انہوں سلامت رکھے اور فکر حسین عمل دی توفیق اتا فرمائے اور جنہ بچیاں نے دوستان محبت دنال اس محفلدہ اتمام کیتا ہے اللہ رب رب رضی انہوں ازت آتا کرے اللہ رب رضی برکت آتا کرے نظر بات تو بچائے اتفاق کو اتحار اتا فرمائے اور جتنے اب آپ اپنی مصروفیات ترک کر کے اپنے بستر چھڑ کے محفل دے اندر بیٹھیں اللہ رب رضی تو انہوں ازت آتا کرے اور